بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستر اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بہت بڑی خوشکبری دینے جا رہا ہوں نیشنل بینک و پاکستان کے جانب سے سیلیری پرسن لوگوں کے لئے تیس لاکھ کرزے کا اعلان کیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جو کہ سیلیری پرسن ہے جن کا تعلق تنخواہ در طبقے سے ہے اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بہن بیٹے کے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نیشنل بینک و پاکستان سے تیس لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں نیشنل بینک بہت ہی آسان شرعت پر آپ کو کرزہ فرام کر رہا ہے دوہزر اکیس کے اندر آپ نیشنل بینک سے کیسے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا نیشنل بینک کے جانب سے آج ہی یہ فارم دیا گیا ہے دیکھ لیں یہاں پہ نیو آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے آپ آن لائن فارم پور کر کے جمع کروا سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو فارم پور کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا لہٰذا آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ آپ ایزا سیلیری پرسن کیسے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں نیشنل بینک آہ پاکستان سے تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں دوستو آپ دے سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہو نیشنل بینک آہ پاکستان کی افیشل ویب سیٹ کو پر مکمل تفصیلات میرے سامنے اویلیبل ہے جو کہ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں سب سے پھلے نمبر پر دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں صرف اور صرف اگر آپ کا تعلق تنخواہ در تبکیس ہے آپ سیلیری پرسن ہے گورنمنٹ کے آپ نوکری کرتے ہیں یا پھر پرائیویٹ آپ نوکری کرتے ہیں آپ نیشنل بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر آپ کرزی کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ پروفیشنلز ہیں تب بھی آپ کرزی کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ کرزہ صرف اور صرف وہ لوگ لے سکتے ہیں جن کا تعلق تنخواہ در تبکیس ہے کتنا کرزہ دوستو آپ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ رپے تک آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اس کرزہ ہے کہ دوستو آپ نے ساٹھ مہینے یعنی پانچ سال اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا لو مارک اپ آپ سے لیا جائے گا مارک اپ کی تفصیلات آگے جاکہ ہم آپ کو بتانے والا ہوں دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے نیشنل بینک کی دینب سے کہا گیا ہے کہ نو منیمم انکم رکریڈ کسی قسم کی یہاں پر رسٹکشن نہیں لگائی گی اگر آپ کے بیس زار پر مہانہ تنخواہ ہوگی تب آپ کو کرزہ ملے گا یا آپ کی چالیس زار پر مہانہ تنخواہ ہوگی تب آپ کو کرزہ ملے گا دوستو اگر آپ کی مہانہ تنخواہ دو زار پر ہے تین زار ہے پانچ زار ہے تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں کرزہ کن لوگوں کو ملے سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹک نوکری کرتے ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو بار بار نیو ہائیڈ بھی ہو رہا ہے اور نیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے فارم آ جائے گا آپ نے اس فارم کو آن لین پور کرنا ہوگا یہاں پور کر کے آپ اس کو جمع کروا سکتی ہیں آپ کا فارم پور ہو جائے گا اور آپ جتنا کرزہ آپ مانگ رہے ہیں آپ کو مل سکتا ہے کرزہ اس کی تفصیلات بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا فارم پور کرنے کے طریقہ کارباد میں بتاؤں گا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کچھ ٹرمز اور کنڈیشن لگائی گئی ہیں نیشنل بینک کے جانب سے یہ سننے چار سے پانچ شرطی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا سب سے پہلے نمبر پہ دوستو اگر آپ سیلری پرسن ہے اور آپ کا آکاؤنٹ نیشنل بینک کے اندر موجود ہے تب آپ کو کرزہ مل سکتا ہے یعنی وہ تمام پاکستانی جن کا نیشنل بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے اور ان کو جو سیلری ہے ان کو جو تنخواہ ہے وہ نیشنل بینک میں آتی ہے تو وہ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے گورنمنٹ ایمپلائی بھی کرزہ لے سکتے ہیں اور سمی گورنمنٹ ایمپلائی بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے جو لوگ کرزہ لینا چاہتے ہیں ان کی ایج اناسٹھ سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اناسٹھ سال سے کم ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے آپ زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ روپیتہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا کرزہ اپلائی کرنے کے لئے آپ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جا سکتے ہیں یا پھر آن لین آپ فارم کو پور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے فارم بھی دے رکھا ہے اگر آپ فارم پور کر کے نیشنل بینک میں جمع کروانا چاہتے ہیں یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ آن لین فارم پور کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ دوستو انسٹالمنٹ کلکولیٹ کا اپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ مارک اپ کی تفصیلات اور دوسری چیزوں کو یہاں پہ انہوں نے کلیر لکھا ہے تیس لاکھ روپے تک زیادہ زیادہ آپ کو کرزہ مل سکتا ہے آگے کسٹمر کے ڈیمانڈ کے اوپر ہے آپ کو دو لاکھی ضرورت ہے پانچ لاکھی دس لاکھی پندرہ لاکھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق کرزہ لے سکتے ہیں کرزے کے اوپر اٹھارہ فیصد جو ہے مارک اپ آپ سے چارج کیا جائے گا مارک اپ کا مطلب ہوتا ہے سود آپ سے لیا جائے گا ایکسٹرا پیسے آپ سے لیا جائیں گے ساٹھ مہینوں کے انسٹالمنٹ کو پر آپ کو کرزہ مل سکتا ہے جتنا چاہیں آپ کرزہ لیں اب یہاں پہ میں اپنی مرضے سے لکھ دیتا ہوں مجھے جی تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے ارجنت میں نیشنل بنک سے لینا چاہتا ہوں اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں میری مہانہ کس کتنی بنے گی تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا جی تین لاکھ روپے اس کے بعد میرے سے پوچھا جا رہا ہے اب کتنے سالوں کے لیے یہ تین لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ساٹھ مہینے کے لیے یعنی پانچ سال کے لیے میں یہ تین لاکھ روپے کرزہ لینا چاہتا ہوں پانچ سال کے اندر اندر میں مہانہ کس کے ساتھ واپس کر دوں گا جیسے ہی میں نے کلکولیٹ کو پر کلک کیا اب مجھے بتا دیا گیا ہے سات ہزار چھین سو اٹھانہ نوپے میری مہانہ کس بنے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے مارک اپ 18 فصد لیا جائے گا تو 18 فصد اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں ٹوٹل جو بنتی ہے کس وہ بتا دی گی ہے مہانہ کس میری بنے گی سات ہزار چھین سو اٹھانہ نوپے ٹھیک ہے اس طرح کے ساتھ یہاں پہ آپ بھی آ کے چیک کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کرزہ لیں گے اتنی زیادہ آپ کی مہانہ کس بنے گی تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کم از کم کرزہ لیں جتنی آپ کے ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت سے دو سے ایسے ہوتے ہیں وہ کرزہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لٹا نہیں پاتے تو آپ کوشش کریں اپنی ضرورت کے مطابق کرزہ لیں اب دوستو آتے ہیں آپ نے فارم کو کیسے پور کرنا ہے اور اس کو جمع آپ نے کیسے کروانا ہے اگر آپ اولین فارم پور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد درخواست گزار کرشنختی کار نمبر یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے ازدواجی حصیت کے آپ شادی شدہ ہیں گھر شادی شدہ ہیں آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنی طریقے پداش ہیں یہاں پر لکھنی ہے اور سین ایسے کی ایشو بیٹ یہاں پر آپ اپنی لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا نام کیا ہے یا آپ کے اگر آپ فیمل ہیں تو آپ اپنے ہزمن کا نام یہاں پر لکھ سکتی ہیں اس کے بعد آپ کے فادر کا نام کیا ہے آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے آپ کا ذاتی فون نمبر کیا آپ کے ایمیل اڈریس کیا ہے یہ ساری چیزیں اردو کے اندر آپ سے پوچھی گئی ہیں اب دیکھیں یہاں پر اردو بھی لکھی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے منیشن نے کرنا اور اس کا وجہ سمیٹ کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کے درخواست جمع ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ کو درخواست منظور ہوتی ہے تو آپ کو نیشنل بینک کے جنب سے کول کی جائے گی کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی اگر آپ کے درخواست کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو جن وجوہات کی وجہ سے آپ کے درخواست ریجیکٹ ہوگی وہ آپ کو فون کول کے ذریعے بتا دی جائے گی بہترین دوستو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر سیلیڈی لون کیلئے اپلائی کرنا ہے تو آپ نیشنل بینک کی اوفیشل برانچ کے اندر چلے جائیں وہاں جانے کے بعد آپ پہلے انفرمیشن لیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے پوچھیں کہ میں اتنا کرزا لینا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا میرے خیال سے جیسا کہ میں نے انفرمیشن لی ہے میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں ساری چیزوں کو پہلے میں اکٹھا کرتا ہوں ساری انفرمیشن کو تلاش کرتا ہوں ساری انفرمیشن کولیکٹ کرنے کے بعد میں آپ ویڈیو بنا کے آپ دوستو کے سامنے لاتا ہوں تو میری انفرمیشن کے مطابق آپ سے سالی سلیپی بھی لی جائے گی نیشنل بینک کے جانب سے اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کے شنختی کارڈ کی کوپی بھی آپ سے لی جائے گی ٹھیک ہے یہ دو تین ڈاکومنٹس آپ سے لی جائیں گے کسی قسم کی زمانت کی ضرورت نہیں ہے نیشنل بینک میں آپ نے کسی قسم کی کوئی زمانت جمع نہیں کروانی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان چیزوں کو آپ نے مدن نظر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی زمانت کے آپ تیس لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے مزید تفصیلات کے لیے نیچے لنک آپ کو ڈسرپشن کے اندر مل جائے گا بینکس نیوز ڈوٹ پی کے کا وہاں جا کے آپ تفصیلات کو خود بھی ریٹ کر سکتے ہیں اور وڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں